کہ کل رات ساری دنیا میں کیا ہوا رفتہ رفتہ یہ خبریں آ رہی ہیں کیونکہ بات نیوزیلینڈ سے شروع ہوئی تھی اور ڈاوس انجلیس پہ جا کے پہنچے گی کہ جہاں دنیا میں سب سے آخر میں سورج نکلتا رفتہ رفتہ خبریں آ رہی ہیں بلکہ اب تک تو مکمل ہو گئی ہوں گی کیا ہوتا رہا جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا شور شرابہ ہنگامہ جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی والا مزاج مگر ویٹیکن سٹی جو عیسائیوں کا مکہ اور عیسائیوں کا کعبہ کہلتا وہاں کیا ہو دبے دبے الفاظ میں یہ بات آئی مگر اسے اتنا نہیں اچھا لگا وہاں کیا ہو یہ وہی ہے میرا موضوع کہ ہمیں تو جاہلیت کے حوالے کر دیا اور خود اپنے مذہب کے حوالے سے وہ اتنے سنجیدہ باقاعدہ میری یہ قلق سے اس حوالے سے تقریر مگر کلوی یہی ہوا کیا ہوا کہ باقاعدہ ویٹیکن سٹی کچھ ایسی زیارت گاہیں ہیں جو پچیس سال میں ایک مرتبہ کھولی جاتی اس کے دروازے کچھ ایسے ہیں جو سو سال میں ایک دفعہ دروازے کھلتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہزار سال میں ایک دفعہ پچیس اور سو والی جھلکیاں تو پھر بھی کسی چینل نے دے دی تھی مگر بہت بھی مختصر کر کے اس لیے کہ آج صبح بھی نجفیال کے خواتین کے درس میں یہ تفصیل آ گئی ہے آنا آپ کے درس میں تھی اتفاق سے وہاں پہ یہ باتیں آ گئیں کبھی عورتوں کی ذمہ داری مردوں کے درس میں آ جاتی ہے اور مردوں کی ذمہ داری خواتین کے درس میں خلطی ہو جاتی ہے میں بھول جاتا ہوں کہ سامنے عورتیں بیٹھیں ہیں کہ مرد بیٹھیں اب کیوں بھول جاتا ہوں یہ ایک الگ مسئلہ خلاصہ یہ خلاصہ یہ کہ ویٹیکل سٹی آج سے ہزار سال پہلے ایک زیارت گفت تک جائے تھے اس زمانے کے پوپ اور ایک مقدس اہد انہوں نے وہاں چیئے تھے ٹھیک ایک ہزار سال بعد موجودہ پوپ کو پوپ کی تاریخ میں بھی یہ شرف ملا کہ اب اسے وہاں جانے کا موقع ملا اور اس نے اپنے اس مقدس اہد کو دہرائے چونکہ پہلے سے ہی تو اندازہ تھا کہ میں اس تاریخ کا پوپ کی تاریخ جیسے ہمارے مراجعہ کا سلسلہ دوسرا پوپ بننے والا ہوں اس لیے پہلے سے ہی اس نے یہ باتیں شروع کر دیں اور مختصر الفاظ میں یہ کہ جب پہلا ہزاروں میں مکمل ہوا تھا یکم جنوری سن ایک ہزار اور ایک سن ایک ہزار اور ایک اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ چاروں طرف اسلام ہی اسلام تھا مکہ کے چند کلومیٹر کے رقبے سے نکلنے والا دن پھیلا اور ایسا پھیلا کہ اقصائے عالم تک پہنچا اور تاریخی اختلافات سے قطع نظر مسلمان لشکر گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے وہاں تک پہنچ گئے کہ دنیا ختم ہو گئے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے واقعہ یہی ہے کہ دنیا ختم ہو گئے اور اپنے گھوڑے کو لے کے اسلامی سالہ سمندر میں چند قدم چلے خدا وندہ اگر اس کے آگے بھی کوئی خشکی ہوتی تو ہم تیرا نام اور تیرا دین لے کے وہاں تک جاتے ہیں بعد میں پاس سو سال بعد کولمبس نے امریکہ کو دریافت کر کے یہ بتایا کہ آگے خشکی لیکن اس وقت تک دنیا افریقہ پہ ختم تھا اور افریقہ کے بھی آخری ملک مراکش کا چنانچہ جاپان کا نام اگر تھا اُبھرتے ہوئے سورت کی زمین تو مراکش کا نام آج تک ہے المغرب جہاں سورج ڈوب جاتا کیونکہ دنیا وہی ختم تھا مسلمان دنیا کے دونوں سنوں پہ پہنچ چکے تھے اور خاص طور پر جو عیسائیت کا گڑھ تھا یسے آج یہودیوں کی وجہ سے ہمیں مکہ مدینہ خطرے میں لگ رہا عیسائیت کا گڑھ جو تھا روم ویٹی کر وہ دو طرف سے اسلامی لشکر کے دباؤ میں آیا تھا نقشہ سامنے ہو ایک طرف اسپین کی طرف سے لشکر اسلام آ رہا میرے ہاتھوں کی حرکت دیکھئے یہ ہے ویٹی کر ادھر اسپین اسپین کی طرف سے مسلمان لشکر آ رہا اور ادھر عثمانی خلفہ اور اسٹمبول سے جو اسلامی لشکر چل رہا تھا جو پولینڈ اور آسویہ تک پہنچ گیا تھا وہ ادھر سے آ رہا تھا ویٹی کر یعنی ان کا مکہ دو طرف سے اسلامی لشکر کے دباؤ میں خالی دو طرف نہیں اور جنوب کی طرف الجزائر اور تیونس سے اسلامی پہنچے ویٹی کر کے اتنا قریب آ گئی تھی جسے آج سسلی کہتے ہیں اس وقت اس زمانے کے پوپ نے ویٹیکن کی اس زیارتگاہ میں جاتا ہے مقدس اہد کیا تھا کہ یہ اسلام جو ہر طرف پھیلتا جا رہا اس ہزار سال میں جو پہلی جنوری ایک ہزار ایک سے چلا اور اکتریز دسمبر سن دو ہزار پہ ختم ہوگا اس وقت اسے نہیں بتا تھا کہ ایک چکر چلائے جائے گا اور انیس سو ننانوے بن جائے گا کہ اس ایک ہزار سال اے ہمارے مقدس باپ ہم اہد کرتے ہیں کہ جان دیں گے اولاد دیں گے مال دیں گے اور ہر ممکن طریقہ اختیار کریں گے جہاں سے یہ اسلام نکلا ہے اس کو اس کی حدود میں محدود کر دیں گے اس وقت یہ اہد ساری دنیا خالی کرائیں گے جہاں کے ہو وہی کونٹ جاؤ یہ ایک اہد نہیں ہے اور اس ایک ہزار سال نے جو میڈیا کے اعتبار سے کل رات کو ختم ہوگا ریاضی دانوں کے اعتبار سے اگلے سال کی 31 دسمبر کو ختم ہوگا یہ بتایا کہ پوپ نے اپنے اس مقدس اہد کو پورا کیا جہاں تلوار چلانا پڑی تلوار چلے جہاں مسلمانوں کے بچوں کو آنکھ میں جلانا پڑا آنکھ میں جلائیا جہاں گوزنیا کی طرح سے خواتین کی حصت و حرمت سے کھیلنا پڑا دین کی تبلیغ کے لیے یہ ظلم بھی کیا بس ہمیں اور ان میں ایک فرق ہم تبلیغ دین کے لیے بھی کوئی حرام راستہ اختیار نہیں کر سکتے چنانچہ اگر ہم دیکھیں کہ گانے کی محفلے سجاؤ تو لوگ زیادہ آئیں گے اسلام کی طرف گانے کے نام سے لا کے بٹھا دو بعد میں تبلیغ کرو جائز نہیں اگر ہم دیکھیں کہ عورتوں کے ذریعے سے کھینچو ان لوگوں کو ایک بار تمہارے ہاتھ میں آ جائیں پھر انہیں اپنا مذہب والا بناو جائز نہیں وہاں سب جائز وہاں سب جائز ایک فرق ہے لیکن بات یہی تھی کہ اپنے آہد کو پورا کیا یورپ سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو افریقہ کے آگے سے زیادہ حصے سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو پھیلتے ہوئے اسلام کو روس میں روکا گیا یہ سب وہ جگہ تھے ہندوستان میں اسلام بڑھا آتا اسے روکا گیا غرض یہ کہ دبا دبا کے اسلام ان سرحدوں تک رد دیا گئے جو اصلی اسلامی سرحدیں اور کل رات اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیہ ہوا کہ اگلے سال کی بھی 31 دسمبر لیکن کل رات ایک بار پھر ہو اور یہ موجودہ ہو اسی زیارت دامے گئے اور ایک بار یہ مقدس اہد اٹھایا کہ اب اگلے ہزار سال اسلام وہاں سے بھی ختم کر دینا ہے جو ان کا اپنا پتن پہلے ہزار سال کے اسلام دبا دبا کر بھگا بھگا کر سکر سکر ان کے گھروں تک محدود کر دینا ہے اور اس ہزار سال کا اہد جو کل رات توپ نے مقدس بات یعنی حضرت عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا وہ یہ ہے کہ اگلے ہزار سال مکہ تک سے اسلام کا خاتمہ کرنا ہے پہلے ہزار سال اسلام کو گھیر کر واپس وہاں پہنچانے کے ہیں جہاں سے چلا تھا اگلے ہزار سال جو کل رات کو اہد ہوا یہ اسلام کو وہاں سے بھی ختم کر دینا ہے ذرا سے اس کی جھلت اپنے دورہ ہندوستانی کوپ دے کر گیا تھا لیکن کل رات مقدس اہد کی رات اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہزار سال کا اہد انہوں نے پورا کیا اور یقینت ہمیں اندازہ کہ اپنے عساق سے وہ اگلے ہزار سال کا اہد بھی پورا کریں یہ دوسری بات یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو پھوکوں سے بجھا دے اللہ اپنے منور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے مگر بات یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ نہ کام بات یہ کہ اتنے سنجیدہ ہیں وہ اپنے اس مشن کہ ساری دنیا کو کل رات شراب میں لگائے کباب میں لگائے زنا میں لگائے غنا میں لگائے ایاشیوں میں لگائے طوفانِ بتمیزی میں لگائے لیکن خود اپنے مذہب کے بارے میں اتنے سنجیدہ کہ باقاعدہ مقدس اہد کیا اچھا ایک جملہ میں موضوع سے ہٹ کروں لیکن اصل موضوع کے تحت اب تو لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اصل موضوع کیا آئے اور زمنی موضوع جا زمنی موضوع چل رہا کہ یہودی سازش کا شب قدر کے حوالے سے دوسرا روح یہ ابھی آ رہا ہے آخری جملے ہیں ساڑھے گیارہ بجنے والے مگر اصل موضوع ماہِ رمضان اللہمہ انہا نشکو علیکہ فقد نبینا کی فریاد اس کا یہ جملہ علم دین کے حوالے سے یہ حدیث ہمارے پاس بہت ہی مشہور کیا فرمایا امام کہ آخری دماغ نے دین کا سارا علم قوم میں اس طرح سے جمع ہو جائے جس طرح سے ساپ کنڈلی مار کر اپنے بل میں بیٹھ جاتا یہ لمبا چوڑا ساپ ہے لیکن سمٹتا ہے سمٹتا ہے سمٹتا اور باقاعدہ جلیوی کی طرح سے گھوم گیا اپنے بل میں جمع ہو جاتا ایک حوالے سے یہ بات تو پہلے سے آئی یہودیوں تو اب تک یہ ارادہ ہے عیسائی ان کے ساتھ شریک ہو کل رات دنیا میں خالی شرابیں نہیں پھی گئی ایک مقدس عید ویڈیکن میں کھیا جا رہا ہے کہ اسلام اب اس کے ملک میں بھی مہاجر بنایا جائے اور پوشش کی جائے گی یا بلکل ختم ہو یا کم از کم مکہ تک محدود ہو جائے میرے جملے کا اصل مقصد کیا ہے وہ آپ سنی یہ آپ سنی اپنے دین کے حوالے سے وہ اتنے حساس مگر ہماری دعائیں تک انہوں نے چھین لی اب دعائیں بھی ہم وہ مانگتے ہیں جو وہ چھتے ہیں ذرا سوچ کل رات جو کلکٹن کے ساحل پر نہیں گئے جو فائیو سٹار ہوتلز کی لومیز میں جمع نہیں ہوئے جو ان بڑے بڑے بنگلے کے عیاشیوں کے جشن میں حاضر نہیں ہوئے جو مسلو پر بیٹھے رہے جن کے سروں پہ قرآن تھا اور بے کہا یا اللہ سے لے کے آخری امام کا نام ان کی زبان پہ تھا جو ساری رات نمازیں پڑھ کے اور عمال کر کے تھکن سے چور چور ہو رہے تھے لے کے نہ مسجد چھوڑنے کو تیار تھے نہ مسلو کیا ان میں ان میں ان میں سے کسی ذاتی دعائیں کے بعد اب دوسری بات آ رہے ہیں ایسا کوئی مقدس عہد اپنے پروردگار سے کیا کہ آئے خدا یہ نیا سال شروع ہو رہا ہمارا سال شب قدر تو شب قدر یہ ہمیں ایک سال اسلام نے عطا کیا یہ امور دنیا اور ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمارا سال اسلامی سال مومن کے مومن کے پرسنل میٹرز کا سال تیئیس رمضان سے شروع ہو کے تیئیس رمضان کے ختم ہوتا ہے لیکن معاشرے کے اندر ارخ میں نئے صدی کا بھی انگامہ آئے اور نئے ہزاریے کر کیا کسی نے جو مسلے پر بیٹھا جو شراب اور کباب جو زنہ اور غنہ میں نہیں گئے ان میں سے بھی کسی نے یہ عہد کیا جو غلط مذہب کے سربراہ ویٹیکن سٹی میں کیا یہ خدا بن گا یہ سارا سال اور یہ ساری صدی اور یہ سارا آزار ہفت تن مرد دھن جان مار اولاد سب تیرے دین کے لیے وقت کریں گے اور اب ہمارا ایک ہی کر گئے اور ہمارا ایک ہی حضب اور ہمارا ایک ہی جہاد ہو گئے کل مسلے پر بیٹھنے والوں نے بہت 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 اگر دعائیں مانگیں رسک صحت عذاب قبر سے محفوظ رہنا جنت آخرت ساری ذاتی دعائیں ایک گمرا قوم کا سربراہ وہ تو اس بات کو پراموشنہ کریں اور ہم جن کا یہ فریضہ اللہ امہ نشکوی لے کا کہہ کے سارا رمضان کیا مسموعی روئے کیا خالی دکھانے کے لیے روئے جن کا فریضہ کتنے لوگ ہوں گے ضرور میں بات یہ نہیں کر رہا کوئی نہیں لیکن کیا اسی فیصد ہیں کیا ستر فیصد ہیں کیا پچاس فیصد بھی ہیں دیکھئے جو کل یہودی سازش کا پہلا رخ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی دعاوں میں دنیا کے ساتھ آخرت کو یاد رکھا یہ بھی آزی دعا یعنی اس کا خلاصہ ہے صرف اپنی بات یاد رکھی انفرادی دعا مگر اسلام کے حوالے سے کتوں نے دعا مانگی یہودیت اپنے سینے پر جو سب سے بڑا داغ لے کے بیٹھی ہے اس کا پیغام سنیے اب آخری باتیں مکمل یا کل سب سے بڑا داغ یہودیت کے سینے پر آج تک کیا ہے خائبر خائبر اور خائبر یہ کیسا تھا کہ جس کی وجہ سے بخت نصر کے مظالم کو گھل گئے ایک زبانے پر بخت نصر ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اب نہیں اب خائبر چنانچہ چنانچہ آج جب وہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے بخت نصر نے ان کو نکال آیا اور نکلتے وقت ان کے بزرگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم واپس یہاں آئیں گے اور جب آئیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مشن مکمل ہو گئے آج بھی کہتے ہیں کہ مشن نامکمل جب تک مدینہ پہ قفضہ نہیں کھریں گے اسرائیل کی پارلیمنٹ کے دروازے کتنے طویل عرصے تک عظیم اسرائیل کا وہ نقشہ لگتا رہا جس میں خائبر اور مدینہ سرزمین اسرائیل کا جز اور اگر آج حالات دنیا کی وجہ سے نقشہ ہٹایا گئے تو ہر یہودی کے دل پہ یہ نقشہ بنا ہوا بھائی جب تمہیں بخت نصر زلیل کر کے پلسطین سے نکالا تو تم نے ایک ہی ایک ہی اللہ سے دعا مانگی تھی اور ایک ہی عہد بھی خدا وندہ ہمیں دوبارہ یہاں واپس پہنچا اور ہم سمجھیں گے مشن مکمل آج وہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ مشن نامکمل کیوں اب بخت نصر پیچھے رہ گئے خائمت اتنا بڑا داغ ان کے سینے کا کلینجے کا داغ راتوں کو نیند نہیں آتی سب سے بڑا عدف ہے خائبر کو واپس لینا یہی وجہ یہی وجہ کہ جب کبھی کوئی آدمی خائبر کی زیارت کو جاتا آج بھی خائبر موجود آج بھی قلعہ خائبر موجود آج بھی اس دروابے کے آثار موجود آج بھی وہ چشمہ موجود ہے جو مولا نے اجاز امامت سے نکالا تھا آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پہ علم اسلام گانا گیا یہ سب موجود یہ دوسری بات کہ حج اور عمرہ ویزہ والوں خائبر جانے کی اجازت نہیں ملتی اور وہاں رہنے والوں یا ان کے رشتہ دار جا سکتے لیکن بعض دینی مسئلہ تو کی وجہ سے نہیں جاتے کیوں آج بھی جب کوئی آدمی خائبر پہنچتا تو خائبر کے مقامی باشندے جو سب مسلمان پہلا سوال اس سے یہ پوچھتے ہیں تم شیعہ ہو کیا یہودی ارے کیا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کہا خائبر آنے والا یا شیعہ ہوتا یا یہودی ہوتا ہے یہاں کوئی تیسرا نہیں آتا آج وہاں کے گاؤں کے بچے بچے جو بددو درہاپی تو علم کے نام لطمی نہیں جانتے لیکن یہ حقیقت جانتے کہ مکہ میں ہر فیقہ کا آدمی جا سکتا مدینے میں ہر مکتب فکر کا آدمی نظر آئے گا سعودی عرب کے دیگر شہروں میں کافر بھی ملے گا خائبر آنے والا یا شیعہ ہوگا یا یہودی آپ کے بعض چہرے مجھے نظر آ رہی کہ آپ کے وہ رشتہ دار جو مدینے یا جدہ میں نوکری کرتے وہ خود خائبر گئے تھے اور یہ سوال ان سے ہوا تھا انہوں نے مجھے خود بھی بتائی پوچھا گیا یا شیعہ ہوگی یا یہودی شیعہ خوشی کے جذبات کے ساتھ جاتا ہے مولا کے آثار کی زیارت کریں گی یہودی کلیجے کے داخل کو تعدہ رکھنے کے لیے جاتا ہے کہ دیکھتے رہو خائبر ایسا نہ ہو کہ خافل ہو جاؤ مگر خائبر کا پیغام سنی یہودیوں کے لیے خائبر کا پیغام کیا ہے نہ علی کو اور نہ علی کے ماننے والوں کو بخش نہ ہو چنانکہ دشمنان اہل بیت کی جتنے فرقے بنتے ہیں جتنی سپاہیں بنتے ہیں جتنے گروہ بنتے ہیں سب کی دوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں مگر مگر ہم تو اپنے کوئین رکلو سے خائبر تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ کہ مسلمانوں کی شرمندگی کا سبب بن جس مسلمان کے سہل روا کو کوئی نہیں روک پا رہا تھے خائبر میں یہ لشکر اسلام اٹک کے رہے گئے اور ایسا اٹکہ کہ روزانہ شرمندگی ہوتی روزانہ یہودیوں کو تعلیہ پیٹنے کا موقع کونسا واقعہ عالم عالم دیا گیا باقی سارے جملے آپ نے مجالس میں سن لی ایک جملہ جملہ بھی ایسا ہے کہ یہ میں ہی پڑھوں تو سمجھ میں آتا اور کوئی پڑھے تو آپ کو بھی حیرت ہو وہ یہ ہے کہ جس وقت عالم اسلام دیا تو حالی ایک سوال کی اے اللہ رسول کب تک مجھے جہاد کرنا جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں پہ تمہیں پتھانا دی یہ ہاتھ زاکری کا نکتہ نکلتا یہ نہیں کہا کہ جب تک تمہارے ہاتھ پہ پتھانا دونوں ہاتھوں پہ پتھانا تو دونوں ہاتھوں پہ پہ تو ایسے ہی ہوتی کہ ایک ہاتھ میں در خیبر ہو دوسرے ہاتھ میں سر مرحب ہو تب ہی دونوں ہاتھ بھرے نظر آتے مگر مگر علی کا سوال کب تک جہاد کرو کہا جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھ پہ فتح نہ دے مگر یہ مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رسول کہہ مگر ایک بات کا خیال رکھنا جاتے ہی تلوار نہ چلا پہلے پہلے یہودیوں کے سامنے پیغام اسلام پیش کرنا شاید وہ تمہاری بات سے قائل ہو جائے ایک گمرا کو سیدھے راستے پہ لانا پیغمبر کے جبلے خیبر کی فتح سے بڑا کارنامہ ہے راہ خدا میں صدقہ کرو تو اتنا ثواب نہیں ہے کتنا کے کام تک پہنچانا یہاں پہ پیغمبر کا خطاب مکمل ہو آئے علی فتح حاصل کرنے تک جیاد کرنا مگر کون سی فتح کہا تلوار کی فتح سے پہلے کوشش کرو علم کی فتح ہو جائے تبلیغ سے فتح ہو جائے بجائے اس کے کہ مرحب مر جائے اس مرحب سے اگر یہی یہودی مسلمان ہو اسلام کے پرچم تلے آکے اسلام پھیلانے لگے یہ زیادہ بہتر ہے جو جہاد امام زمانہ ہوگا میں اس سال کئی تقریروں میں اشارے کر چکا ہوں کہ امام آکھے ہی تلوار نہیں چلائیں کاش یہ عیسائی جو یہودیوں کے چکر میں مسلمان کے خلاف جنگ کر رہے یہی مسلمان ہو جائے تو سارا نقشہ ہی پلٹ جائے گا مسلمانوں کی پہوچ ستر گناہ ہو جائے گا کتنا بڑا تققہ جب مبلغ بن جائے کتنی تیزی سے اسلام پھیلے گا تو یہ خیبر کے حوالے سے یہ پیغام ہمارے لئے اس عیسائی پوپ نے مقدس باق سے یہ عہد کیا کہ اگلا ہزارمہ سال اسلام تو اس کے وطن سے بھی دے وطن کرنے گا اور کتنے مومنوں نے مسلح عبادت پر بیٹھ کر ایسا کوئی اہد اپنے مقدس پرور دکھا اور اس کے مقدس نمائن دے امام زمانہ سے کیا ہو کتنے دل میں خیال پیدا ہو تو اب یہ دو بات مکمل ہو ان فرادی دعائیں بھی شب قدر میں کرنا چاہیے جو آپ نے کی مگر یہ خیال کرتے ہو کہ امریکہ کے گرین کار کی دعا اہمت یا جنت میں داخل ہونے پر وانے کی اہمیت زیادہ دونوں بھی اہمت زیادہ اور دوسرا یہ کہ ہر شب قدر وہ مقدس عید ہمیں کرنا جو اللہ کے رسول خیبر میں علی سے لیا تھا اور جو زمانے کا امام آ کر حضرت عیسیٰ کی مدد سے پورا کرے تبلیغ لوگوں تک اسلام پہچانا وہ عیسائی گمرا ہو کر اپنے مذہب کی بات کر ہم حق تک یا ارحم الراحم وصلا اللہ على محمد وآله الطاہ